غوصے پاک اپنے مریدوں کے ساتھ کردستان پہنچے لوکھوں کی بستی اور غیر مسلم پڑے سخت لوگ غوصے پاک اس قوم کے سینٹر میں پہنچے مرکز میں پہنچے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی اس کرد قوم کا ایک بڑا شخص سامنے آیا وہ بغداد اور مصر میں رہ چکا تھا کچھ حدیثیں بھی اس نے سنی ہوئی تھی غوصے پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ارز کرتا ہے کہ آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں یعنی جس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام نیکی کے دعوت دیا کرتے تھے اس امت کے لوگ اس امت کے علماء بھی نیکی کے دعوت عام کیا کریں گے غصے پاک نے فرمایا تمہیں شک ہے کیا نہیں لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ان کو اللہ پاک نے موزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اب اس نے کہا کہ آپ اس امت کے علم ہیں آپ کی بات جم مانیں گے آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں فرمائے اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو کرد قوم کے سردار میرے غصے پاک کو قریبی قبرستان میں لے گئے بہت پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ قبر کے پاس تشریف لائے فرمایا کم بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ اتنا فرمانہ تھا کہ قبر کھلی اور مردہ سر باہر نکال کر کھڑا ہوئے پہلے سلام ارز کیا غصے پاک کی بارگاہ میں پھر ارز کیا کیا قیامت قائم ہو گئی فرمایا نہیں تو ان لوگوں کو بتا تو کس دور کا ہے ارز کی میں حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام اور انہی کے دین پر مجھے موت آئی غصے پاک نے ارشاد فرمائے تو واپس قبر میں چلے جاؤ قیامت تک تمہیں قبر میں رہنا ہے قرد قوم کے سردار اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے تھے باتیں سن رہے تھے آپ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر تمام سردار ان کی قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اب کسی کو وسوسیں آئیں کہ زندہ کرنا موت دینا تو اللہ کے اختیار انسان مردے کیسے زندہ کر سکتا ہے ایک بار مر گیا وہ دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے تو یاد رکھئے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے اللہ پاک کی عطا کے بغیر اپنی ذاتی طاقت سے مردے زندہ کرنا تو وہ دور کی باتیں کوئی ایک تنکہ بھی نہیں ہلا سکتا اور اللہ پاک طاقت بخشے تو آدمی مردے بھی زندہ کر سکتا ہے تو اللہ کی عطا سے اللہ کے اذن سے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے میرے غصے پاک نے مردے کو زندہ کیا